فرانس کے اندر جاؤ وہاں کا پردان منتری دنیا در زلیل بکترین کتہ اس نے کتری کوشش کی کہ مسلمانوں کا دبا لے جہاں ایک لاکھ مسلمان تھے آج ایک ہزار مسجدے اور دس لاکھ مسلمان موجود ہیں روزانہ گلی کچھوں میں اللہ اکبر کی جدائے پر لکھتے ہیں پوری دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی رنکیاں دینے والوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں دنیا کی تاریخ اٹھاؤ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ناحب ہمارا خون ایک دفعہ گر جائے اس خطہ زمین پر اسلام کے تناور درخت پیدا ہوتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ختم نہیں کر سکتی جب اسلام وجود میں آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے محمد الرسول اللہ جب پیدا ہوئے یتین تھے باپ سر پہ نہیں تھا جب اسلام کا اعلان کیا رشتہ دار مخالف تھے کوئی بادشاہی نہیں تھی کوئی فوج نہیں تھی کوئی حکومت نہیں تھی کوئی اقتدار نہیں تھا کوئی دولت نہیں تھی ان کے پاس اس وقت بھی دنیا کے تمام مخالفوں نے ہماری پیٹھ کے بیچے بار کرنے کی کوشش کی کہ اگر ان کے اوپر حملہ اگر ہو جائے تو شاید اسلام کو روک لیا جائے کوئی ہزاروں سال پرانی بات نہیں ہے آج سے صرف ساڑے چودہ سو سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین سے اٹھتے ہیں اور لوگوں کو جو پیغام حق سنایا ہے محمد الرسول اللہ نے اس وقت کے ابو جہل سے لے کر آج کے ابو جہل تک زور لگاتے رہے ہم آگے بڑھتے رہے ہم نے مکہ مکرمہ لیا پھر مدینہ مرورہ لیا اس کے بعد پورے اہلِ عرب میں ہم آئے اس کے بعد پورے عرب ملکوں میں آئے پھر ہم افریقہ تک پہنچے افریقہ سے ہم گست و دنیا پہنچے ہم نے ٹرکی سے سپین تک پہنچے سپین سے ہم نے امریکہ کی پرپوش پہاڑیوں میں اللہ اکبر کی صدای پرند کی وہاں سے ہم اس ملک کے اندر آئے اس ملک کی اندر ہم نے بے شمار مساجد مدارس کان کیے گرد ہوئے لوگوں کو چھاتی سے لگایا محمد الرسول اللہ تنہا تھے آج ایک چھپیس کروڑ محمد الرسول اللہ کے نام لینے والے زندہ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو پتم نہیں نا رہا اکبر 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 اس دلوں کی طرح ایک غریب کی پیٹ پر حملہ کر کے کہتے ہو کہ پہادر ہیں ہماری تاریخ اٹھاؤ ہم نے اگر میدانیں جن میں بھی اترا ہے تو پہلے دشنان کو بلا کے کہا کہ تیار ہو جاؤ انگلینڈ کا بادشاہ ریلالڈ جب اس نے بیتن مقدس پر حملہ کیا فلسطین میں دس راکھ فوجیں لے کے اترا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جب فلسطین کی زمین پر اترا اس کو بخار چڑ گیا بیمار ہو گیا اس نے فوجوں کا رک جاؤ مجھے بخار ہے اتنا لمبا بیمار ہوا کہ گیر سال تک بیمار رہا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا وہ بہترین مسلمان جرنیل ہے جس نے بیمار دشمن پر حملہ نہیں کیا ایک دل سلطان نے گھوڑا اٹھایا خود پہنچ گیا دشمن کے خیمے کے اندر دشمن کے بادشاہ کو جا کے اٹھایا پوچھا کیا حال ہے پتہ لگا تم بیمار ہو کہنے لگا آپ کو انہیں گے میں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گیا انگلستان کا بادشاہ سلطان نے کہا کہ جس طرح تمہاری فوج یہاں کے بیمار ہو گئی ہے بیکار ہو گئی ہے تمہیں بھی یہاں کے جو تمہارے ڈاکٹر نے تمہارا علاج نہیں کر سکتے میں اپنے حکیم بھیج رہے ہوں اور گھبراؤ نہیں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کیا الفاظ ہے کہ گھبراؤ نہیں جب تم تندرست ہو جاؤ گے جب طاقتور ہو جاؤ گے اس دن میتانے جنگ میں مقابلہ کریں گے جب تک تم بیمار ہو ہم تمہارے خلاف اعلانے جنگ نہیں کر سکتے اور کیا کہا میری سانیوں کے بادشاہ نے سلطان کا ہاتھ پکڑا تاریخ اٹھائیے تاریخ کے وہ لفظ زمین اور آسمان آج بھی گواہ ہے سلطان کا ہاتھ پکڑا چومہ کہلے گا سلطان یوبی تو عظیم آدمی ہے کہلے گا نہیں نہیں تم نے غلط سمجھا میں عظیم نہیں ہوں اسلام عظیم مذہب ہے اسی نے تو مجھے سکھایا کہ نہاکہ دشمن کے اوپر حملہ نہیں کیا جا سکتا بلال جو ہیں بلال مسلمانوں کے صحابی جو بدو ہیں جو غریب ہیں جن کو مکہ کے لوگ بیت اللہ میں گزنے نہیں دیتے جو محمد الرسول اللہ کے عاشق ہیں امیہ جن کو روز مارتا ہے مکہ کے جو مشرقین ہیں بلال پر حملہ آور ہوتے ہیں بلال کے گلے میں رسی ڈال کے مکہ کی گلیوں میں کھیچا جاتا ہے مکہ کے مشرق بچے بلال کو پتھر مارتے ہیں ایک دن جب مار کھا کے گھر آئے تو امیہ نے کہا کہ بیٹا میرا دل چاہتا ہے ہم لوگ مکہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی ماں کو کندوں سے پکڑا کیونکہ جانتے تھے کہ ہمارے پاس تو اس چھوٹے تھے گھر کے علاوہ کوئی زمین نہیں جیداد نہیں دولت نہیں ہم تو غریب لوگ ہیں اور یہ بھی جانتے تھے ماں تو کبھی سوچ نہیں سکتی اس گھر کو چھوڑنے کا کوئی سرمایہ نہیں ہے کہہ لگے اممہ صحصہ بتاؤ یہ بات تمہیں سمجھائی کس نے یہ بات تمہیں کس نے سمجھائی کہ ہم مکہ چھوڑ دیں ماں نے یہ کہا کہ آج مکہ کا سردار آیا تھا امیہ آیا تھا انہوں نے آکے ہمیں کہا کہ ہم تیرے بیٹے کی تبلیغ سے تیرے بیٹے کے اسلام سے دنگ آ گئے ہیں تو اس کو لے کے کہیں چلے جا بلال اتنے کچھ ہوئے کہہ لگے اممہ آج ہم کامیاب ہوگے یاد رکھو جب جب ہم پر ظلم کیا جائے گا ہم پہلے سے زیادہ طاقتور ہوگے اسلام کیوں پر کارا نہ ہو آج سے بیس پچیس سال پہلے جب باوری مسجد شہید ہوئی ایک مسجد شہید ہوئی ہم نے پچیس سال میں لاکھوں مسجدیں بنا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے نماز پڑھنے لگ پڑے لاکھوں مدار اس ملک کے اندر قائم کرتی ہم پیچھے نہیں ہٹیں لیکن ہم کو بوسلوں کی طرح کچھ کرنا نہیں آتا ہم کسی کو گالی دینا نہیں جانتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے سے منع کیا محمد الرسول اللہ نے دوسروں کی غربت کا مزاق اولانے سے منع کیا محمد الرسول اللہ نے پیغام محبت دیا ہے جتنا مرضی ظلم کر لو جتنی مرضی طاقت لگا لو یہ ہی نہیں پوری دنیا کے حکمران مل کر اسلام کے گلاب لگے رہے پوری دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی کیوں نہیں روک سکتی تم غریبوں میں اوچ بیچ کرتے ہو ہم محمد الرسول اللہ کی امتی ایک تھالی کے اندر کھاتے ہیں ہمارے میں چھوہ چھوٹ نہیں ہی تمہارے میں رنگ اور نسل کے فرق ہیں یہاں ایک ہی سب میں بارشاہ ایک ہی سب میں فقیر ایک ہی سب میں بڑا آدمی ایک ہی سب میں چھوٹا آدمی ایک ہی سب میں کالا ایک ہی سب میں گورا یہ سب ایک ساتھ اپنے خدا کے آگے سر بزجود ہوتے محمد الرسول اللہ کے اس نسان کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی کوئی طاقت نہیں کر سکتی اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ مسلمان ڈھوڑا گئے ارے پوری دنیا کی سپر بابرے زور لگاتی رہیں آج بھی ہمیں ڈرانے کے لیے وہ نہیں ڈرانے کے لیے ہم ہندوستانی ہوں ہندوستان میں رہنے والے لوگ ہیں لیکن محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں محمد الرسول اللہ کے نام کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں جوان کے اندر جاؤ گی نا چھوٹے چھوٹے لوگ ملیں گے ان میں پوچھا تم میں مسلمان کون ہے ایک دو نہیں لاکھوں لوگ ملیں گے جو کہیں گے شدو اللہ الہہ اللہ اللہ واتولہ شریف اللہ کہاں کام کو رکھو گے فراز کے اندر جاؤ وہاں کا پردان منتری دنیا در زلیل پر ترین کتا اس نے کتنی کوشش کی کہ مسلمانوں کا دبا لے جہاں ایک لاکھ مسلمان تھے اور ایک ہزار مسجدے اور دس لاکھ مسلمان موجود ہیں روزانہ گلی کچھوں میں اللہ اکبر کی صدائے ملند ہوئی افریقہ کے نیگزاروں میں جاؤ جا کالے لوگ رہتے ہیں جن کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں مانگا کے کہاں اللہ اکبر اللہ اکبر ایک دو نہیں لاکھوں لوگ کھڑے ہوں گے جو اعلان کریں گے اشدو انہ محمد الرسول اللہ کہ ہم دوائی دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے دبی تاریخ تو اٹھاؤ ہماری مکہ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے آج ہم پوری دنیا میں ہم نے ایک برطن میں کھانا سکھا ہے ہم نے گورے اور کالے کی تمیز کا تمکی میں مانتا ہوں دنیا کے پاس دولت ہے دنیا کے پاس وسائل ہیں تم یتیم کی بیٹی کو آکے کی تھیلی پکڑاتے وقت بھی تصویر کھیچتے ہو ہم روزانہ عربوں کھربوں روپیہ قریبوں کے اندر بانٹھتے ہیں کسی غریب کی تصویر کھیچ کے اس کی توہین نہیں کرتے ہیں تم غریب کی بیٹی کی شادی کرتے ہیں وقت بھی پچاس لیڈوں کو بلاتے کہتے ہیں دیکھو ہم غریب کی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں مسلمان پوری دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرتا ہے لیکن کسی غریب کی بیٹی کی عزت بیستی نہیں کرتا مسلمان قرآن نے کیا کہا محمد الرسول اللہ نے کیا کہا کہ یتیم کو کھانا تو کھلانا ہے یتیم کو کپڑے پہنانے لیکن پہلے یتیم کو عزت دینی یتیم بچے کو محمد الرسول اللہ گھر لے گئے نماز عید سے پہلے اچھے کپڑے پہنائے تیار کرایا امی آیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور پھر اس بچے کو بٹھا کے اپنے قریب پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ تمہارے اببہ تمہیں عید گاہ پہ کیسے لے کے جاتے تھے اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو اپنے اببہ کے کندوں پر بیٹھ کے جاتا تھا قربان جاؤں محمد الرسول اللہ زمین پر بیٹھے جھوک گئے پر آنے لگے بیٹا میرے کندوں پر بیٹھ جاؤ تاکہ دنیا کو یہ پیعام چلا جائے کہ اسلام نے گرتی و انسانیت کو بلندیاں عطا برمائی ہے اسلام کے اندر کوئی چھوہ چھوٹ نہیں ہے اسلام میں ذات اور برادریاں نہیں دیکھی جاتی اسلام میں مذہب نہیں دیکھے جاتے اسلام میں رنگ نہیں دیکھے جاتے اسلام میں انسان کو عزت دی جاتی ہے تو آج میں صرف اسی بات کی اوپر آپ حضرات کو یہ کہنے آ چاہتا تھا آپ حضرات کو کیا سوشل میڈیا کے ذریعے ان تمام لوگوں کو جو فرقہ پرستی کر کے ہمیں ڈرانا چاہتے ان کو کہنا چاہتا ہوں بڑی محبت سے کہ ہم ڈرنے والے ہیں نہیں جس طرح تمہیں شراب اچھی لگتی ہے نا اس طرح ہم کو موت سے محبت ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب ایران فتح کر رہے تھے نا وہاں کا جو بادشاہ تھا ہرمس اس نے پیغام بھیجا کہ ہر ایک مجاہیت کو ایک پوری چھونے کی بھر کے دوں گا واپس لوٹ جاؤ ان کا جرنیل جب آیا تو خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لگا جس طرح تم کو شراب اچھی لگتی ہے شراب بڑی محبوب ہے تم کو اس طرح ہم کو موت بہت اچھی لگتی ہے ہم تو ہر نماز میں کوئی چھوٹا مسلمان ہو بڑا مسلمان ہو ہر نماز میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ عزت والی موت عطا فرمانا ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بہترین بیماریوں سے پناہ رکھنا یا اللہ شہادت والی موت عطا فرمانا یا اللہ عزت والی موت عطا فرمانہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے بھئی کوئی ایسی ایک محجد ہے جہاں روزانہ یہ دعا نہ ہوتی یا اللہ جب ہماری موت آئے تو عزت والی موت آئے ہم ظلیل ہو کے نہ مرے جن لوگوں کو اپنی موت روزانہ یاد رہتی ہو جن لوگوں کو دنیا سے رغبت نہ ہو ان کو دنیا کی کوئی سپر پاور ڈرانے سکتی جو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر وہ پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکراب لگون کریں